اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پر کیورولوجسٹ ہوں میں کالیج آف فیزیشنز انسر جنس کا فیلو ہوں اور پچھلی میری ویڈیو میں میں نے آپ کو گردے کے پتھر کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھی کہ ہم ان کو ان کا علاج کس طرح کی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانے لگوں کہ کس قسم کے پتھر ہیں جو ہم دوائیوں سے نکال سکتے ہیں آم عام طور پر ہم دوائی اس پتھر کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں جو آٹھ ہم ایم سے کم ہو اور وہ آپ کی پشاب کی نلکی جو گردے سے مسانے تک آ رہی ہے اس کے درمیان آ کے پھنس گیا ہو یہ بہت تکلیف دے عمل ہوتا ہے مریض کے لیے اور اس کے اس کو ہمیں بہت سے پین کلرز دیتے دینے پڑتے ہیں تاکہ کہ اس کے جو درد ہے وہ کنٹرول ہو جائے اگر آٹھ ہم ایم سے کم پتھر ہیں تو ہم عام طور پر مریض کو دوائیاں دیتے ہیں تاکہ وہ ایک سے دو یا تین ہفتے میں وہ نکل جائے اس کے نکلنے کے اچھے خاصے امکانات ہوتے ہیں لیکن سم ٹائمز اگر آپ کا یوریٹر کہیں سے تنگ ہے یا اس میں سوجن ہوئی ہے یا پتھر اٹک گیا ہے یا پتھر کافی عرصے کا ہے اور وہ چپک گیا وہاں پہ تو پھر وہ رکاوٹ کاؤز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپریٹیو سرجری کرنی پڑتی ہے ایسے پیشنٹ جن کا جن کی پشاب کی نالی میں پتھر آ گیا ہو وہ بالعموم ہمارے پاس آتے ہیں شدید درد سے اور ان کا کسی طریقے سے درد کنٹرول نہیں ہوتا ان کو الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں سم ٹائمز ان کے پشاب میں خون بھی آتا ہے تو یہ تمام علامات جب اچانک شروع ہوتی ہیں کسی بھی مریض میں تو ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو یوریٹر میں یا پشاب کی نلکی جو گردے سے مسانے تک آ رہی ہے اس میں کوئی پتھر اٹکا ہوا ہے یا وہاں سے پاس کر رہا ہے اگر وہ پتھر بڑا ہوگا تو وہ جگہ کو بلوک کر دے گا اور جو پشاب گردہ بنا رہا ہے وہ مسانے تک نہیں آ پائے گا جس کی وجہ سے گردہ سوچ جائے گا اور مجھری کرنی پڑتی ہے ایسی طریقے سے جو مریض ہمارے پاس آتا ہے آ آ درد کے ساتھ یا جو مریض آتا ہے جس نے فار ایزامپل ڈرائیونگ کرنی ہے یا کوئی پائلٹ ہے تو ہمیں اس کو بھی فوراں آپریشن کرنا پڑتا ہے اور ہم دوائیاں دینے کا رسک نہیں لے سکتے آ کیونکہ اس پہ بہت سی جانے ڈیپینڈنٹ ہے آ اس کے لیے جو آپریشن ہوتا ہے وہ اس کو ہم عام طور پہ آ دو قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں ایک تو یوریٹر اور رینوسکوپی کہتے ہیں اس کو یعنی ہم پشاپ کی نالی سے ہوتے ہوئے مسانے سے ہوتے ہوئے گردے کے آ نالی تک جاتے ہیں اور وہاں پہ جو پتھر اٹکا گیا ہے اس کو وہیں پہ توڑ دیتے ہیں آ دوسرا جو آپریشن ہم کر سکتے ہیں وہ اوپن سیجری ہے جس میں ہم آ اس میں ایک چیرہ دیتے ہیں جہاں پہ سٹون ہے وہاں پہ پتھر نکال کے تو اس کو سی دیتے ہیں اوپن سیجری میں آپ کو مریض کو ہمارے وہاں پہ زیادہ دیر رکھنا پڑتا ہے ہسپٹل میں اس کا ریکاوری ٹائم زیادہ ہے جو دوسری سیجری ہے جو یوریس جس کو ہم کہتے ہیں یا لیزر سیجری بھی ہے اس میں آپ مریض کو کم سے کم ٹھہرنا پڑتا ہے ایک اور جو موڈیلٹی جو ابھی پاکستان میں بہت زیادہ آویلیبل نہیں ہے لیکن اس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے ریٹرو گریڈ انٹرارینل سیجریز ریٹرو گریڈ انٹرارینل سیجریز میں کوئی چیرہ نہیں دیا جاتا ہے یہ گردے کے پتھر کے لیے بھی ہیں اور جو گردے کی نالی ہے اس کے پتھر کے لیے بھی ہیں اس میں بنیادی طور پر ہم لیزر استعمال کرتے ہیں اور لیزر کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آہ سٹون کو بخارات بنا کے اڑا دیتا ہے تو یہ ہم ایک کیمرے کے ذریعے جو آہ پشاب کی نالی سے ہوتا ہوا مسانے سے ہوتا ہوا گردے تک جاتا ہے وہاں جا کے ہم آہ پتھر کو دیکھتے ہیں اور اس کو شراؤں کے ذریعے یا لیزر کے ذریعے توڑ دیتے ہیں آہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کے ذریعے آہ پتھر کو توڑا جا سکتا ہے یاد رکھیں آہ جس بندے کو ایک دفعہ سٹون ہو گیا ہے یا اس کی فیملی ہسٹری ہے سٹون کی اس کو یہ ممکنات ہیں کہ اس کو دوبارہ بھی سٹون ہوگا سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو چیزیں احتیاط ہیں ڈاکٹ ساب آپ کو بتائیں اس کے بعد وہ آپ کے آپ نے کرنی ہے بلا موم میرے پاس جب کوئی پیشنٹ میرے کلینک میں آتا ہے تو میں اس کو اڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ دھوپ میں کام نہیں کر رہے تو آپ چھے سے آٹھ گلاس پانی روزانہ پیئیں اور اگر آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کا پانی کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے نمک کم استعمال کریں گوشت کم استعمال کریں آہ خوشک میواجات کم استعمال کریں آہ انیمل پروٹین دودھ انڈا دہی وغیرہ ان کو کم استعمال کریں یہ کوئی بھی چیز بند نہیں ہے آپ کو یہ بہت صحت کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن ان کا جو استعمال کی مقدار ہے وہ آپ نے کم رکھنی ہے اسی طریقے سے اگر آپ لیمو پانی یا مالٹے کا رس زیادہ پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے سٹونز کو بنانے میں آہ وہ آپ کی آہ وہ کم کرتا ہے سٹونز کو آہ بننے میں آہ وہ رکاوٹ بنتے ہیں یہ دونوں چیزیں تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں جب وہ میرے آہ کلینک پہ آہ آتے ہیں کیونکہ علاج آہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سٹونز بنتے رہیں اور ہم ان کو ایکسٹریکٹ کرتے رہیں علاج یہ ہے کہ آپ کو سٹونز کم سے کم بنے یہ تو بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جس پیشنٹ کو بار بار سٹونز بن رہے ہوں sometimes اس میں بہت سے کوئی metabolic disorders بھی ہو سکتے ہیں بچوں میں جو سٹونز بنتے ہیں ان میں بہت سے metabolic disorders بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح بڑوں میں بھی بہت سے سٹونز بننے کی metabolic reasons بھی ہو سکتی ہیں for example اگر آپ کے جسم میں کیلشیم زیادہ سیکریٹ ہو رہا ہے یا بن رہا ہے تو اسے بھی آپ کو سٹونز زیادہ بنیں گے کیلشیم ایک مناسب مقدار میں لینے سے تو سٹونز کم بنتے ہیں لیکن جب آپ کیلشیم بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں یا اس کو نیوٹلائز کرنے کے لیے آگزلیٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ بہت زیادہ سٹونز بنانے کا باعث بن سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کو یورک ایسٹ اگر آپ کا بہت زیادہ ہے تو وہ بھی آپ کے سٹونز بنانے کا باعث بن سکتا ہے تو بہت سی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس میں سٹونز زیادہ بن سکتے ہیں لہٰذا جب ایک سٹونز ایک پیشنٹ کو بار بار بن رہے ہوں تو ہمیں ایک بہت لمبی لسٹ ہے ٹیسٹوں کی جو ہمیں کروان کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کیا ہے اور کیا وہ کیا ہے یا وہ ہے اسی طریقے سے جو بچوں کی causes ہیں اس کو بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کونسا enzyme deficient ہے جس کی وجہ سے ان کو سٹونز زیادہ بن رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی